محترم عاصم علی زیادہ صاحب کے گیارہ سال اس کے باوجود بھی کسی کے خلاف کوئی مہم نہیں چلیے اس کے خلاف بھی کسی ادارے کے خلاف کبھی کوئی غلط بات نہیں کیے آپ نے ہمیشہ جمہوریت کی بات کیے آپ نے ہمیشہ ریکنسیلیشن کی بات کیے تو یہ یہ ہے پوزیٹیو سوچ اس ملک کو انفرشنٹلی جو نقصان نیگٹیو سوچ نے دیا ہے اس نے لوگوں کے لیے برا میسج چھوڑا ہے ہمیں آپس میں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے کل بھی آپ دیکھیں کہ چیرمن بلاول پٹوزادہ صاحب نے اپنے سپیچ میں کیا کہا ہے حالانکہ کچھ اخباروں نے اس کو یا کچھ میڈیا آوسز نے اس کو آدھا رپورٹ کیا ان کے گرام پورے بیان کو سننے ہیں انہوں نے کہا کہ میں پی ایم ایل این کے ورکر سے بھی خطاب کر رہا ہوں میں پی ٹی آئی کے ورکر سے بھی مخاطب ہوں حالانکہ کچھ میڈیا آوسز نے صرف اس کو خالی پی ٹی آئی کے ورکروں کے لیے چلایا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں پی مل این کے ورکرز کو مخاطب ہوں اور پی ٹی کے ورکرز کو مخاطب ہوں کہ میرا کسی ورکرز سے کوئی لڑائی جگڑا نہیں ہے میری کسی ورکر سے کسی بھی پارٹی کارکن سے میرا کوئی وہ نہیں ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ سارے میرے پیغرام کو سنیں میری سوچ کو سنیں جو وہ سوچ دینا چاہ رہے ہیں اس کی طرف سب کو راقب کر رہے چرینل صاحب یہ ہے مین چیز کہ اس وقت ملک کیا افورٹ کر سکتا ہے جو اس وقت ملک کے حالات ہیں کوئی آئیڈیل حالات ہمارے پاس نہیں ہے اس وقت ہمیں کیا کس سوچ پر جانا چاہیے اس وقت ہمیں یہ سوچ پر جانا چاہیے جو پیپلز پارٹی پریلیشپ دی رہے ہیں کہ سب ملک کے کھٹے ہو جائیں چلیل ایکشن ہو جائیں گے ایکشن انشاءاللہ اللہ آٹھ فربری کو ہو رہے ہیں عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس کو عوام نے مینڈٹ دینا ہے کس کو عوام نے مینڈٹ نہیں دینا ہے لیکن ہم دشمنی پہ نہ ہوتا رہے ہیں ہم ان لڑائی جگڑوں کو کوئی بدل ہم سیاسی مخالفت کر سکتے ہی ہم ہمیں جو ہے وہ اس طرح کی سیاست نہیں کرنی چاہیے جس میں لوگوں کو ایک دوسرے خلاف ہم راغب کر رہے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں انتشار پھیلارے ہیں لوگوں کو نفرت کا سبق دے رہے ہیں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے آپ دیکھیں کہ جس طرح کل جلسے کے بعد پی ایم این کی لیڈرشپ جو بوکھلاڈ کا شکار ہوئی ہے ان کے بیانات جس طرح آ رہے ہیں وہ زہر اگل اگل رہے ہیں وہ کئی شائستگی کی زبان اختیار نہیں کر رہے ہیں کبھی ہمیں احسن اقبال صاحب تڑیاں لگا رہے ہیں کبھی ان کے دوسرے لوگ ہمیں تڑیاں لگا رہے ہیں دیکھیں جی آپ اگر سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو آپ تڑیاں لگا کے سیاسی مخالفین اس کو درہ دھمکا سکتے ہیں پیپلز پارٹی دردنے دھمکے والی پارٹی نہیں ہے پیپلز پارٹی بڑھ کے کسی نے قربانیاں نہیں دیں یہاں مشکل حالات میں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ پاکستان میں رہ کے انہوں نے اپنی تمام مشکلات کا سامنا کیا ہے پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کی طرح معاہدے کر کے ملک سے کبھی باہر نہیں گئے یا جھوٹے بہانے کر کے ملک سے کبھی باہر نہیں گئے مشکل حالات میں ملکوں کبھی عواموں کو بھی اکیلے چھوڑ کے نہیں گئے یہ سارے احسانات پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے پی ایم این کی لیڈرشپ کے اوپر بھی ہے آپ کو یاد ہوگا جب پی ڈی ایم بنائی کس نے تھی پی ڈی ایم بنائی چیئرمن بلاول پٹو زردائی صاحب اور پریزیڈ آسیل زردائی صاحب نے پی ڈی ایم بنائی کی اور جب پی ڈی ایم بنی تھی تو سارے دوست اپنی میموری کو ریکال کریں لوگ کہتے تھے کہ جی چلے میاں صاحب سے چلے گئے ملک سے باہر لیکن یہ باقی جو بھی بچی کچھ لیڈرشپ یہاں تھی میں کسی کا نام نہیں لنے جاتا سب کے لیے نہائیت اعترام ہے تو وہ لوگ ان کے بیانات تک نہیں آتے تھے میڈیا میں سوشل میڈیا میں لوگ لکھتے تھے کہ جی یہ لیڈرشپ ہے کہ ہم ملک میں یہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں عمران خان کا کا ایک بترین دور تھا پاکستان کا بترین اقتدار دور عمران خان کا رہا ہے اس بترین اقتدار کے دور میں جب لوگوں کے اوپر ظلم ہونا تو پی ایم ایل ایم کی لیڈرشپ خاموش تھی چپ تھی وہ پلیٹ فارم پی ڈی ایم کا ان کو چیئمن بلاوال بٹوزہ داری صاحب نے دیا کہ آئیں تاکہ آپ کو بولنے کا موقع دیم آپ کسی ڈر اور خوف میں مبتلن آپ کا خوف نکالیں وہ خوف نکالا پی ڈی ایم کے ذریعے وہ پاکستان پی پارٹی سے نکالا اور پھر تکا پھر کیا کیا انہوں نے پھر انہوں نے وہی کیا جیسے ہی پی ڈی ایم سٹرانگ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی پی پلز پارٹی کو پی ڈی ایم سے باہر نکال دو او بھائی کیوں نکال دو پی ڈی ایم سے باہر کیونکہ وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ استیفہ دے دو نیشنل اسمیز دے اور پی پلز پارٹی نے کہا کہ استیفہ ہم نہیں دیں گے پریزیڈنٹ آصف علی زدائی صاحب کی یہ سوچتی کہ ہم استیفہ نہیں دیں گے کیونکہ آپ پارلیمنٹ میں اور وہ کر کے دکھایا پی پلز پارٹی نے پی پلز پارٹی نے پارلیمنٹ میں موجود رہ کے ووٹ آب نوٹ کنفیرنز لاکے عمران خان کو اقتدار کی کرسیدہ بھار نکال دیں جو کہ آئینی قانونی طریقہ تھا یہ سوچتی پاکستان پی پلز پارٹی کی پھر جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی جب پی پلز پارٹی پی ڈی ایم کا احسان نہیں تھی لیکن گورنمنٹ کا احسان تھی تب بھی ہم نے پی ایم ایم لین کو کہا کہ جی چاہے آپ آئیں آپ کو شوق ہے پرائیمنٹر کی کرسید بٹنے کا آپ کو اپنی فنانس منسٹری آپ اقتدار چلائیں اور جو بھی انہوں نے فیصلی کیے فنانس محکمہ پی ایم لین کے پاس تھا اس فنانس محکمے کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ پی ایم لین کی معاشی پالیسیوں کو پوری دنیا نے تنقید کی پاکستان کے ہر انسان نے تنقید کی جو آج معاشیت کی حالات ہیں اس میں پی ایم لین کا ہے لیکن اس کے بعد ان کے اپنے نفتہ اسماعیل صاحب اور دانیال عزیز صاحب انہوں نے خود انہیں پی ایم لین کے لیڈرز نے کہا کہ جی آپ نے معاشیت کو تباہ کر دیا ہے اور کس کو کہا پی ایم لین کو کہا کہ آپ نے معاشیت کو تباہ کیا ہے تو یہ یہ ان کی اپنی ناکامیاتی ہیں لیکن اس کے باوجود چلے یہ ڈیر سال پورا ہوا پیپلز پارٹی نے کوئی لڑائی جھگڑا پی ایم لین کے کس طرح شروعات کی کہ جی ہم سندھ میں پیپلز پارٹی کے خلاف ایک اتحاد بنانے جا رہے ہیں جس میں ام ایم کیوں کو اور جی ڈی اے کو اور باکلوں کو لینے جا رہے ہیں شوف نہیں کرو ریزرٹ آپ کے سامنے آج جائے گی آٹ فیبلیڈی دور نہیں ہے ناکامی نصیم ہوگی لیکن آپ دیکھیں صحیح کہ جب تک آپ اقتدار میں تھے تب پیپلز پارٹی آپ کو اچھی لگ رہی دی جس دن آپ اقتدار سے ہٹے ہیں آپ نے کہا کہ ہم سندھ میں پیپلز پارٹی خلاف اتحاد بنانے جا